السلام علیکم ناظرین جی تو ناظرین چلیے چلتے ہیں حافظہ آباد کی طرف حافظہ آباد پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک زلہ ہے حافظہ آباد کو انیس سن اکانوے میں زلہ بنا دیا گیا حافظہ آباد پاکستان کا اکتیسوں بڑا شہر ہے یہ زلہ پہلے کجرانوالا کی ایک تحصیل ہوا کرتا تھا انیس سن اٹھانوے کی مردم شماری میں حافظہ آباد کی کل آبادی آٹھ لاکھ انتیس ہزار نو سو اسی ہے اس شہر کا کل رکبہ دو ہزار تین سو ستا سٹھ مربع کلومیٹر ہے حافظہ آباد کل دو تحصیلوں پر مشتمل ہے جس میں پنڈی بھٹیا اور خود حافظہ آباد شامل ہے حافظہ آباد پر کئی راجاؤں مہاراجاؤں اور بادشاہوں نے حکومت کی تین سو ستائیس قبل مسیح میں جب سکندر آزم نے پنجاب پر حملہ کی ہے تو اس نے جن جن علاقوں پر حکومت جمعی ان میں حافظہ آباد بھی شامل تھا ساتھویں صدی عیسوی میں اس علاقے میں راجبوتوں نے حکومت قائم کی ان کی حکومت پاکستان کے مشرقی حصے سے لے کر بھارت کے مغربی حصے تک پھیلی ہوئی تھی نو سو ستانویں عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے روزنیان کی سلطنت سنبھال لی جو کہ ان کے والد سبکتگین نے قائم کی تھی دس سو پچاس میں سلطان محمود غزنوی نے ہندو شاہی کو فتح کیا اور ان کے بعد بنجاب کی مغربی حصے پر سلطنت قائم کی اس سلطنت میں ایک علاقہ حافظہ آباد بھی شامل تھا بعد میں دیلی کے سلطانوں اور بادشاہوں نے اس پر حکومت کی دیلی سلطنت کے دور میں اس شہر کو مہدی آباد کے نام سے بکارا جاتا تھا اور بعد میں یہ علاقہ افغانیوں کے حملے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا پھر مغل بادشاہ اکبر نے اس کو دوبارہ بات کیا پندرہ سو تیرہ سے لے کر پندرہ سو اٹیس تک اس شہر میں شیر شاہ سوری نے حکومت کی شیر شاہ سوری کے دور میں اس شہر میں زیادہ تر افغانی بستے تھے افغانیوں کے بعد سمراء اور جٹ کو اس شہر میں طاقت ملی وہ اس شہر کے حاکم بن گئے پندرہ سو اٹیس سے لے کر پندرہ سو چھپن تک کا دور مغل بادشاہ ہمائیوں کا دور تھا اس دور میں بہت سی مساجد اور دینی مدارس بھی قائم کیے گئے کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ مغل بادشاہ اکبر ہرن کا شکار کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا اور اسے بہت سخت پیاس لگ گئی دھونٹے دھونٹے اسے ایک چھوپڑی نظر آئی اس چھوپڑی میں صوفی بزرگ سچل سرمست موجود تھے انہوں نے بادشاہ کو ہرنی کا دور پیش کیا بادشاہ نے انعام و کرام کا پوچھا تو انہوں نے کہا جس جگہ وہ رہتا ہے یا جس جگہ وہ موجود ہیں وہاں جو ان کے شگرد پڑھتے ہیں یا موجود ہیں ان کے لئے ایک مدرسہ قائم کیا جائے یہ کام بادشاہ نے اپنے خاص وزیر حافظ محراب کے سپرد کیا اور اسی وجہ سے اس شہر کا نام حافظ آباد پڑ گیا مگر مغل بادشاہ اس کا نام اکبر آباد رکھنا چاہتے تھے مگر تب تک یہ حافظ آباد مشہور ہو چکا تھا حافظ آباد کی مشہور شخصیات میں چودری شوکت علی بھٹی سائرہ افضل تارڈ مزفر علی شیخ چودری عرشت تارڈ موجود ہیں مزید جاننے کے لئے ماری چینل کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ و السلام